اسلام علیکم ویورز ویلکم بیک ڈو مائی چینل کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اچھا جی آج میں بنا کر رکھنے لگی تھی گرین چٹنی وہ جو رائتے کے لئے بناتے ہیں تو میں اس کو فریز کر کے رکھتی ہوں تو میں نے سوچا کہ چلے میں آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہوں کہ اگر فریز کر کے رکھنا چاہیں تو کس طریقے سے رکھ سکتے ہیں آج کل گرمی بہت زیادہ ہے تو جسٹ کھانا بنانا ہی اتنا زیادہ مشکل ہو جاتا ہے کہ دل چاہتا ہے کہ کھانا بنائیں اور کیچن سے نکل کر بھاگ جائیں بس لیکن جو میرے ہسپنٹ ہیں ان کو ہر چیز کے ساتھ رائتہ چاہیے ہوتا ہے تو میں نے اس کا سلیشن یہ نکالا کہ میں فریز کر کے رکھ دیتی ہوں چٹنی کو اس کے آئیس کیوبز بنا کر پھر بس جب بھی چاہیے ہوتی ہے تو بس دہی نکالی آئیس کیوبز نکالے اور اس میں مکس کر لیا تو پہلے میرا بھی خیال ہوا کرتا تھا کہ جو تازہ چیز ہوتی ہے بس وہ تازہ ہی ہوتی ہے جو فریش ہوتی ہے اس کی فریشنس کی ایک علاقی بات ہوتی ہے چٹنی بھی ظاہر اسی طریقے سے اس کی فریشنس کی علاقی بات ہوتی ہوگی لیکن آپ یقین کریں کہ جب میں نے اس طریقے سے بنا کر فریز کر کے رکھی اور رائتہ بنایا تو کوئی فرق نہیں تھا چٹنی میں فریش رائتے میں اور اس طرح سے فریز کی ہوئی آئیس کیولز بنا کر رکھی ہوئی چٹنی میں تو اس کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ میں نے لیا ہے دو کپ پودینہ اور ایک کپ میں نے لیا ہے اس کے اندر دھنیا کیونکہ مجھے دھنیا زیادہ نہیں پسند رائتے کے اندر زیادہ پودینہ ہی اس کے اندر پسند ہے اکثر تو میں پودینے کی اور گرین جو میرچیں ہیں اس کی بنا لیا کر دی تھی تو تھوڑا سے میں نے اس کے اندر یہ ایڈ کیا ہے دھنیا خوشبو اچھی آتی ہے اس سے بھی اور اس کے ساتھ میں نے ایڈ کی ہیں یہ تین سبز میرچ اور دو جو ہیں میں نے لہسن کے پیسز کے اندر ایڈ کی ہیں آپ نہ بھی ایڈ کرنا چاہیں تو کوئی مسئلہ نہیں سکیپ کر دیں اس کو لیکن اس سے بس یہ ہے کہ تھوڑا حاصل صحیح رہتا ہے اس لئے میں نے اس کے اندر یہ دو ایڈ کی ہیں لہسن کے پیسز ٹھیک ہے جی اب ان تمام چیزوں کو میں کر لوں گے گرائنڈ اور اس کے بعد کس طریقے سے اس کی آئیس کیوبز بناتے ہیں تو وہ بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی اس طریقے سے ذرا سہولت ہو جاتی ہے یہ جو اس طرح کے چھوٹے چھوٹے سے ٹپس ہوتے ہیں کچھ چیزیں ہم فریز کر کے رکھ لیتے ہیں تو سپیشلی گرمیوں میں بہت آسانی ہو جاتی ہے آپ لوگ بھی اسے ضرور ٹرائی کیجئے گا اپنے لائف کو ذرا ایسی بنایئے گا سپیشلی گرمیوں میں کیونکہ گرمی بہت حیدت اختیار کرتی جا رہی ہے اور کچھن میں آگ کے سامنے کھڑیوں کے کام کرنا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے اس کے بعد پھر رائطہ بنانا سلات بنانا کچھن میں کھڑیوں کے یہ بہت مشکل ہے جی اس لیے میں نے اس کا یہ سٹوشن نکالا تھا آپ بھی سے ضرور ٹرائی کیجئے گا تو آپ کو بھی کوئی فرق محسوس نہیں ہوگا فریشنس میں فریش چٹنی میں اور فریز کی ہوئی چٹنی میں سیم ذائقہ تھا کوئی ایسا پرابلم نہیں تھا میں نے گیسٹ کے لیے بھی بنائی تھی آئس کیوبز نکال کر تو کوئی مسئلہ نہیں ہوا ٹھیک ہے جی اچھا اس کے اندر نمک جو ہے میں نے کم ڈالا ہے کیونکہ بعد میں وہ تچیکر کی نمک زیادہ کم کر سکتے ہیں کیونکہ کچھ لوگ کم کھاتے ہیں کچھ زیادہ کھاتے ہیں اس لیے پھر میں نے نارمل رکھا تھا اچھا جی یہ میں نے گرائنڈ کر لی ہے چٹنی اور اس کے بعد میں اس کو کنورٹ کروں گی آئس کیوبز کی ٹری میں کوئی بھی لے لیں جو بھی آپ کے گھر میں اویلے پر ہو وہی آپ آئس کیوبز ٹری لے لیں تو اس کے بعد بس اس کو فریز کر لیں 24 آور کے لیے آپ اس کو رکھیں فریز میں اس کے بعد یہ اچھے طریقے سے اس کی آئس کیوبز بن جائیں گے تو آپ اس کے بعد اس کو استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ بھی میں نے آپ لوگوں کے ساتھ کچھ ریسپیز کچھ ویلوگز شیئر کیے تھے اگر آپ لوگوں نے ملی ان ویڈیو کو چیک آؤٹ نہیں کے تو انہیں آپ ضرور چیک کیجئے گا تو انشاءاللہ آپ کو اسے بھی بہت زیادہ ہیلپ ملے گی اس کے علاوہ بھی کچھ چیزیں اور ہیں جو میں فریز کر کے رکھتی ہوں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں وہ بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی آپ انہیں بھی ضرور چیک آؤٹ کیجئے گا تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کو بہت زیادہ پسند آئیں گی یہ اس طریقے سے بس میں نے ان کو آئس کیوب سٹری کے اندر ہی چٹنی ڈال لی ہے اور اب لگتوں گے میں اس کو فریزر میں 24 آور کے لیے ون نائٹ کے لیے اس کے بعد جب بھی اس کو استعمال کرنا ہوا تو آپ حسب زائقہ جتنی بھی آپ کو چاہیے ہوں تو آپ لے سکتے ہیں ویسے جو میں نے اس کے اندر تین جو میرچیں ڈال لی ہیں وہ اس ٹری کے لیے بلکل بیسٹ کوئنٹیٹی ہے نہ تو زیادہ ہیں اور نہ ہی کمیں ہاں اگر آپ زیادہ پسند کرتے ہیں بہت زیادہ سپائسی پسند کرتے ہیں تو پھر آپ اس کے اندر دو آئس کیوبس ڈال لیں ویسے میں نے تو جتنی دہی کے اندر ایڈ گئی تھی میں نے یہ ایک آئس کیوبس تو وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں تو کوئنٹیٹی بلکل صحیح رہی تھی نمک کی بھی اور میرچوں کی بھی ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں یہ اتنی سے میں نے دہی لی تھی تقریباً دو کھاپے ہیں یہ اور اس کے اندر میں نے ایک اس کے اندر میں نے یہ پیس ڈالا تھا تو یہ بلکل صحیح رہا تھا بس آپ اس کے اندر ڈال کر اس کو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیں یہ خود ہی میلٹ ہو جائے گا اس کے بعد آپ اس کو بیٹ کر لیں آپ کا درائی تب بلکل ریڈی ہو چکا ہے بلکہ میں نے اس کے اندر کچھ پانی بھی ایڈ کیا تھا تو یہ کوئنٹیٹی بلکل مناسب تھی پھر بھی اگر آپ کو کم لگے تو آپ اس کے اندر دو پیس بھی جتنے بھی آپ کو ضرورت ہوں تو آپ اس کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی بس یہ تھی میری آج کی ویڈیو امید کرتی ہوں آپ کو میری آج کی ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی تو ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر ضرور کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی مت بھولئے گا تاکہ یہ جو میں آپ لوگوں کے لیے اتنی اچھی اچھی سی ویڈیوز بناتی ہوں وہ آپ لوگوں کو مل سکیں بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجئے گا میری ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ لوگوں کو فوراں ملے گی ٹھیک ہے جی